سبسکرائب کریں فرائیورٹیک یوٹیوب چینل کو لیٹس فیڈیو اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے کچھ پوائنٹس پہ وولٹس آ رہے ہیں اور پھر بھی کام نہیں کر رہا ہے تو اس کے آس پاس کی آپ چیزیں جو ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں تو اس سے چانس ہو جاتا ہے کہ آپ کا جو پی سی بی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا تو دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور دوستو جب بھی آپ پی سی بی کو چیک کریں تو سب سے پہلے جو اس کے مین پیس کی الیکٹرکز ضرور چیک کریں اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اگر اپ اینڈ ڈون ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ یہی پہ جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے اس کے بعد دیکھیں یہ بلیک اینڈ وائٹ وائر ہے جو کے کنیکٹر نمبر ففٹی ٹو پہ بلیک وائر جہاں پہ یہاں پہ آ رہا تھے لائن ہوتی ہے اور وائٹ پہ جو کنیکٹر نمبر ٹونٹی وان ہے یہاں پہ نیوٹل آتا ہے اس کے بعد یہ ڈیریکٹلی دیکھیں فیوز لگا ہوا ہے اگر یہ فیوز ہو جائے تو پھر بھی یہ مسئلہ کر سکتا ہے یونٹ بلکل اون نہیں ہوگا اور جو ہے وہ آپ پرشان ہوں گے تو سب سے پہلے فیوز چیک کریں ہمیشہ آپ پاتھ جی جو باری ہے وہ دیکھیں زیڈ این آر کی ہے تو یہ جو ہے نیوٹل اور فیز دونوں پہ لگی ہوتی ہے تو اگر یہ اپن ہو جائے گی تو بھی جو ہے وہ سسٹم کام نہیں کرے گا اور یہ فیوز جو ہے وہ بار بار جو ہے بریک ہوگا تو اس لیے اس کو چیک کر لیں کیونکہ یہ ہائی وولٹیج پروٹیکشن کے لیے لگائی جاتی ہے اس کے بعد کپیسٹر اور لائن فلٹر ہے لائن فلٹر سے اگر یہاں پہ کوئی بریک ہو گیا سرکٹ میں وائر میں تو پھر یہ آپ کو مسئلہ کر سکتی ہے اور لیکٹک جو ہے پاس نہیں ہوگی اس کے بعد دیکھیں کپیسٹرز ہیں اور اس کے بعد جو چیز چیکن والی اور خراب ہونے والی چیز ہے وہ ہے جی انٹی سی جو سنسر ہے یہ خراب ہو سکتا ہے اگر یہ کسی وجہ سے خراب ہو جائے تو پھر بھی الیکٹرک پاس نہیں ہوگی اور یونٹ کام نہیں کرے گا اس کے بعد یہ سسٹم آجاتا ہے ریکٹیفیکیشن میں تو ریکٹیفیکیشن کے بعد اکثر جو ہے اس کی دو ڈائیوڈز ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں جب ہائی وولٹیج جاتے ہیں تو ان میں چیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہیں یہاں چاروں کو چینج کر دیں تو یہ سسٹم آپ کے ٹھیک ہونے کے چانسز مکمل یہاں پہ موجود ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ جو کپیسٹر ہے ای سیون پہ دونوں پوائنٹس پہ تین سو بیس یا تین سو دس وولٹ بننے چاہیے ریکٹیفیکیشن کے بعد دی سی وولٹ یہاں پہ آنے چاہیے تین ہندر ٹونٹی وولٹ تو یہاں پہ اگر بن رہے ہیں تو یہ یہاں تک آپ کا سسٹم بلکل ٹھیک ہے جو اس کی جو فیلٹر سسٹم ہے وہ بلکل صحیح کام کر رہا ہے ریکٹیفیکیشن ہو رہی ہے اور یہاں تک وولٹیج آ رہے ہیں اس کے بعد اگر پھر بھی یونٹ آن نہیں ہو رہا تو اس کے اس کا جو زیادہ فالٹ ہوگا وہ دیکھیں اس کا جو یہ سوچنگ آئی سی ہے یہ فالٹی ہو سکتے ہیں دیکھیں آئی سی نمبر نائن اگر یہ فالٹی ہو گیا تو پھر بھی یونٹ جو ہے وہ مسئلہ کرے گا اور یہ آئی سی نمبر ہے اے سکٹی فیفٹی نائن ایچ اگر یہ فالٹی ہے تو سسٹم فالٹ دے گا دیکھیں اس سے پہلے جو میں آپ کو بتا دوں یہ ریزیسٹن نمبر وان سکٹی وان لگی ہوئی ہے اس میں مسئلہ حاصل اکٹ ہے کیونکہ یہ تقریباً وان پوائنٹ فائیو اومز کی یہ ریزیسٹنس ہے جو کہ ایک فیوز کی طرح کام کرتی ہے اگر یہ خراب ہو جائے گی اوپن ہو جائے گی تو بھی جو ہے وہ یہ سوچنگ آئی سی جو ہے وہ آن نہیں ہوگا اور یہ سسٹم کام نہیں کرے گا تو اس کے ساتھ یہ دونوں ڈائیوڈز کو چیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر یہ اوپن یا شارٹ سرکٹ ہو جائے تو پھر بھی یہ کام نہیں کرے گا اس کے بعد دیکھیں آ جاتا ہے جی چوپر اگر چوپر کسی وقت سے اوپن یا شارٹ سرکٹ ہوتا ہے تو پھر بھی مسئلہ آتا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں اگر یہاں پہ یہاں تک سب کچھ ٹھیک ہے تو وولٹ آپ نے کیا چیک کرنے ہیں یہاں پہ آپ نے جو کپیسٹر نمبر سی سی بائی سیکس ہے یہاں پہ آپ کو وولٹس چیک کرنے ہوں گے تو ان کے دونوں پوائنٹس پہ آر پار جو ہے نیگٹیو پوزیٹیو پہ دیکھیں اس کے نیگٹیو پوزیٹیو پہ آپ کو 15 وولٹ ملنے چاہیے یہاں پہ اگر 15 وولٹ مجود ہیں تو یہ بالکل سسٹم صحیح کام کر رہا ہے اگر نہیں ہے تو اس کے آس پاس کی چیز پھر کیا چیک کرنی ہوگی دیکھیں یہاں پہ ڈیوڈ نمبر ایٹ یہ ریزیسٹنس نمبر نائنٹین اور یہ کپیسٹر نمبر ڈیرو ڈیرو نائن اس کو چیک کرنے کی ضرورت پڑے گی اور اس کے ساتھ ڈینر ڈیوڈ ہے یہ سارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیرلر اور سیز میں اٹیچ ہیں اور یہی جا کے آگے سی وائے کے ساتھ فیفٹین وولٹس کو کریٹ کرتے ہیں تو اگر ہن میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو یہ آپ کو مسئلہ دیں گے اس کے علاوہ دیکھیں دوستو فیفٹین وولٹ میں نے آپ کو بتایا سی وائے سکس پہ بننے چاہیے اور یہ تقریباً یہ تمام چیزیں فالٹی ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں اکٹوکپلر ہے آئی سی نمبر ون زیرو ون زیرو ون زیرو اور اگر یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے ساتھ یہ کپیسٹر لگا ہوا ہے یہ کپیسٹر نمبر سی سوری سی ون زیرو یہ دیکھیں کپیسٹر نمبر سی ون زیرو ہے یہاں پہ فیفٹین وولٹ آنے چاہیے اگر یہاں پہ فیفٹین وولٹ نہیں ہے تو اس کے آس پاس کی چیزیں چیک کر لیں اس کے علاوہ فیفٹین وولٹ موجود ہونے چاہیے کپیسٹر نمبر سیون پہ ہونے چاہیے اگر اس کے آر پر جو ہیں وہ فیفٹین وولٹ نہیں ہے تو اس کے نزدیک کی تمام چیزیں چیک کر لیں ان میں کوئی فالٹ ہو سکتا ہے اور اگر یہاں پہ آ رہے ہیں تو پھر بھی چیک کر لیں سب کو تاکہ کوئی اگر مسئلہ ہے تو اس کو چینج کر دیں اس کے لئے آپ کو بتاتے ہیں یہ جو کپیسٹر نمبر دیکھیں کپیسٹر نمبر ایڈ دو سو چار ہے اس میں اگر مسئلہ ہوگا تو پھر بھی یہاں پہ دیکھیں اس کے دونے نیکٹیو اور پوزٹیو پوائنٹ پہ کپیسٹر نمبر دو سو چار کے یہاں پہ 12 وولٹ آنے چاہیے اگر یہاں پہ 12 وولٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پیچھے جو اتنا بھی سسٹم ہے اس میں کہیں پہ مسئلہ ہے اور یہ دیکھیں یہی ریزینر ڈیوٹ ڈیوٹ یہاں پہ کچھ مسئلہ آ سکتا ہے تو اگر ہم میں سے کوئی چیز خراب ہے تو پھر یہاں پہ 12 وولٹ نہیں بنیں گے تو اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد دیکھیں یہ 5 وولٹ بنائیں گے 5 وولٹ کیا بنائیں گے دیکھیں یہ جو IC ہے کا وولٹیج ریگولیٹر ہے تو یہاں پہ اس کے ایک پوائنٹ پہ 12 وولٹ یہ گراؤنڈ ہے اور اس کے ساتھ جو آوٹپٹ ہے 5 وولٹ یہاں پہ آکے تو یہاں پہ آگے کپیسٹر نمبر 22 پہ آکے 5 وولٹ آنے چاہیے آپ کو دونوں اس کے آر پار اس کے بعد جو آ جاتا ہے سسٹم دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کو 5 وولٹ ملنے چاہیے ٹی وی ایس کے آر پار بھی 5 وولٹ ہونے چاہیے ٹی وی ایس جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ کسی بھی سپائی کو کنٹرول کرنے کیلئے لگایا گیا ہے تاکہ کیونکہ یہ وولٹیج جو ہیں وہ سسٹم میں انٹر ہو رہے ہیں یہاں پہ لو وولٹیجز کے لیے تو جو اس کے مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ یہ وولٹیجز کو سوری وولٹیجز ہائی وولٹیجز یہاں سپائیس کو کنٹرول کرنے کیلئے یہاں پہ یہ سسٹم لگایا گیا ہے تو یہاں پہ یہ تمام آپ چیزیں چیک کر لیں اور یہ وولٹیجز چیک کر لیں تو امید ہے کہ یہاں پہ جو ایس ایم پی ایس میں اگر کچھ مسئلہ آتا ہے تو آپ آسانی سے اس کو ریپیر کر سکتے ہیں اور باقی کی جو تفصیل ہے اور باقی کا جو پی سی بی ہے وہ ہم آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور دوستو پی سی بی میں جب بھی وولٹیجز انوال ہوتے ہیں خاص طور پر ہائی وولٹیجز تو زیادہ خراب ہونے کے چانس ہوتے ہیں اور جو لو وولٹیجز ہیں ان میں بھی خرابی کے چانس ہمیشہ موجود ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ یہ تمام پوائنٹس چیک کیا لیا کریں اور اس کے آس پاس کی چیزیں اور جہاں پہ وولٹ بن رہے ہیں وہ اس چیز کو چیک کریں اور اس کو اکثر جو ہے وہ اس سے سسٹم کی اندر جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا ہے تو اس کو سسٹم سے باہر نکال لیں یعنی میرا کہنے کا مطلب ہے کہ پی سی بی سے باہر نکال لیں پی سی بی سے الگ کر کے پھر اس کو ٹیسٹ کریں تو اس سے زیادہ چانس ہوتے ہیں ٹھیک ہونے کے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ کے بھرپور کام آئے گی اور اب آپ بھرپور اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور نئی ویڈیو میں تو دیکھتے رہیں فور آور ٹیک